اسلام علیکم کیسے آپ صاحب میت کرتی ہوں ٹھیک ہوں کہ جہاں بھی بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ تو آئی جی کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا آغاز تو میں آج اپنی ویڈیو جو ہے نا میری وہ کچھ تھوڑی سی مختلف ہے کیونکہ میرے پاس جو پیسز بچ جاتے ہیں نا کپڑے سٹیچ کرنے کے بعد ان کو میں آج جو ہے نا وہ ان کا کیا بنا رہی ہوں اپنے ویڈیو کو تھوڑی سی لمبی ہے اپنے جنہوں نے نہیں دیکھنی وہ پلیز نہ دیکھیں کیا آئیں گے کہ آپ اپنے کپڑوں کے بچے ہوئے بیسز جو ہیں ان کو کیسے منج کر سکتی ہیں تو یہ میرا سور تھا میں اس کو سٹیچ کیا ہوا تھا تو اس کے ساتھ بچے ہوئے تھے تو میں نے اس کو آئیڈیا لیا ہے کہ میں اس کی بنا دیتی ہوں فرااگ ہے تو یہ شلوار کا بیسز تھا تو اس کی میں نے نیچے جو ہے وہ فریل ڈال دی ہے تو اوپر میں اس کی پیٹی جو ہے نا وہ کمیز والے کپڑے کے ساتھ میں اس کپڑے کے ساب سے میں اس کو جو ہے مینج کروں گی کہ کتنا کپڑا ہے اور کتنے سال کی بچی کی جو ہے فراق بان سکتی ہے تو یہ تقریباً بان رہی ہے جی وانیر کی بچی کی فراق جو ہے وہ بان رہی ہے تو اب میں اس کی جو اپر والی پیٹی ہے اس کو بنانے لگی ہوں تو اس کی کٹنگ جو ہے نمو کرنے لگی ہوں تو یہ جی ہم نے اس کے کار لی بازوکر ٹنگ کپڑا جو ہے نمو آپ پھینک نہیں سکتے آپ اس کو مینج کر کے اس کو سنبھال کر جو کسی کو بھی آپ دے سکتے یہ نہیں کہ میری بچی آپ کوئی نہیں لیکن میں جو ہے اپنے پیسز جو ضائع نہیں کرتی میں ان کو ایسے بنا کر میں نے اپنا پارسل پاکستان بیجنا تھا کچھ کپڑوں کا تو وہ بھی میں آپ کو نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ کیسے میں کس کارگو کے ثرو بیٹی ہوں تو اس کے میں نے کہا یہ ٹیم میں نے نکال لیا ہے بچیوں کو چھوٹیاں تھی تو میں نے کہا اس کے پیسز جو ہے نا کافی پڑے میں بورا بغیرہ بنا ہوا تھا بھرا ہوا تھا تو میں نے کہا میں ان کو نو سنبھال دوں بجائے اس کے ایک میں پھینک دوں تو پاکستان میں یہ نہیں کہ میں نے اپنے کسی ریالٹیو یا کسی جو جس کو پوری آئے گی جس کو پساند آئے گی اگر کوئی ریالٹیو میں بچی نہ ہوئی اس نہ آپ کی تو پھر وہ کسی ملے میں یا کوئی اور بھی سو بندے جو پاکستان میں آپ کو پتہ غریب ہے ان کو دے دیں گے لیکن بات ساری ہے کہ آپ کسی کا ساس کریں اور اس کو چیزوں کو جو ہے نا مینج کریں تو میں اسی حساب سے جو ہے وہ سٹیچ کر رہی ہوں تو یہ جی میرا بچہ بھی ساتھی کھڑا ہے کبھی داگا نکال دیتا ہے کبھی کیچی لے کر بھاگ جاتا ہے تو میں نے کہا میں آپ کو مشین اپنی کبھی ویو دے دوں میں کس سے سٹیچنگ کرتی ہوں تو بسم اللہ رحمان الرحل میں نے سٹیچنگ جو ہے وہ شروع کر دی ہے تو میں اسے بناؤں گی فراک تو اپنے ویڈیو کو جو ہے نا سکیپ نہیں کرنا یہ آپ میں جو نیچے والی فریل کو چونٹیں ڈال رہی ہوں تو بارہ منٹ پنس لے کر پندرہ منٹ تک کا ٹائم لگ جاتا ہے ایک فراک بنانے میں تو سیمپل ہی میں نے بنائی ہے کیونکہ در لیسز بغیرہ ہوتی کوئی نہیں تو پھر اگر کسی نے کوئی لیس بغیرہ لگانی ہوئی تو وہ پھر پاکستان میں لے کر جو ہے وہ لگا لے گا میں نے اپنے ساپ سے جو ہے نا وہ سیمپل سی سٹیچ کر دیا تھوڑا بہت کپڑا ساتھ میں نے جے آسوری میچ ہوا ہے تو میں نے اس کی جو ہے فریل بغیرہ یا پیپنگ بغیرہ کچھ کر دیا ورنہ وہ سیمپل ہی تو یہ فراک سے جائیں گی جی پاکستان ساری اینڈ پر آپ کو ساری دیکھیں گی کہ میں دیکھیں گے کہ میں نے کیوں کوں سے پیسز سے کیا کیا بنائی ہے یہ گلے کو لگ رہی ہے جو فریل فریل کے اوپر جو پیپنگ اس کی وہ لگ رہی ہے تو اگر کسی کے اٹلی میں اتنی بچی ہے تو وہ لے سکتا ہے شرمانے کی یا کوئی بات نہیں ہے جو میں نے بھی ویسے میری کونسا میری اپنی ضرورت کی ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کھا سکتا ہے اگر نہ کسی نے لینی ہوئی تو انشاءاللہ پاکستان پارسل میں جلدی بیج رہی ہوں اسی منت میں تو وہ یہ پاکستان چلی جائیں گی تو میں اپنے کپڑے جو پاکستان سے منگا لیتی ہوں ایک تو دردی دیتے ہی نہیں ہے باقی دوسرے جو ہے وہ میں اپنے صاحب سے اپنے ڈیزینک بنانی ہو یا جو بھی کرنا ہو میں پھر وہ خود ہی جو ہے نمکار لیتی ہوں تو ایک تو میں جو شوق پورا ہو جاتا ہے دوسرا میں سانک سے ٹائم جو ہے وہ میرا گزر جاتا ہے جب سے یوٹیوب بنایا ہے ٹائم تو اتنا کوئی نہیں ملتا لیکن پھر بھی میں اپنے کپڑوں کے لیے جنہوں میں ٹائم نکال لیتی ہوں تو فرینڈز کو بھی آفر کرتی رہتی ہوں کسی نے سٹیچ کروانے ہے تو وہ بتا دیں تو اگر مجھے میرے پاس سٹیچنگ کے لیے کپڑا نہ ہو تو پھر میں جو ہے اپ کڑائی بغیرہ کرتی رہتی ہوں ایسے فراکوں کے اوپر ایسے اپنا ٹائم جو ہے وہ گزارتی رہتی ہوں تو یہ بازو کے پر لگ گیا جی مغزی تو فراک ہو گئی ہے جی سٹیچ ہے اللہ مدللہ کمپلیٹ مجھے لگتا ہے ہو گئی ہے تو اب اس کا جو ہے لاسٹ ویو وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی بنی ہے بچہ جو ہے میرا کبھی کیمرے کو بھی ادھر ادھر کر دیتا تھا کہ بھی لیٹ باندھ کر دی کبھی یہ تو پھر تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ فراک ہو گئی ہے جی سٹیچ ہے الحمدللہ تو یہ میں نے اس کے ساتھ مغزی لگائی ہے اوپر جو ہے وہ فریل لگائی ہے یہ چونٹے مغیرہ ٹھال لیں ہیں تو اب میں آپ کو بتانے دکھانے لگی ہوں سوری دوسری فراک کے جس میں فرسٹ نمبر پر میں یہ والی رکھتی ہوں تو یہ میں نے بنائی ہے جی جو جس کی سٹیچنگ کی ہے تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ کیسی بنی ہے اور یہ میرا ایڈیا کیسا ہے کہ کپڑا پھینکنے سے بہتر ہے کہ کسی کے کام آجے یہ وانیر کی بچی کی بنی ہے یہ بھی میرا صورتہ سٹیچ ہوا تھا تو اس کے ساتھ پیسز تھوڑے بچی ہیں تو یہ تھوڑی سی چھوٹی بنی ہے چھے منت کی بچی کی ہے اس کے بازو کو اس ساتھ یہ والا لگایا ہے اس کا بھی گول سا گلا بننا ہے تو اس کے اندر جو کپڑا ہے وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے کہ گلا بیک والا میں نے کوئی نہیں بنایا میں نے کہا جس نے اپنے ناپ کے وقت کسی کا تانگ ہو یا کھلا ہو تو وہ تھوڑا سا تکاری لیں گے نا یہ بھی میرا اپنا صورت تھا ابھی میں ان کو بہت کام پہنتی ہوں تو یہ پلو کلر کا ہے تو اس کے ساتھ یہ اتنا زیادہ کپڑا بچ گیا ہے میں نے اس کے اندر سٹیچ کر دیا ہے میں نے کہا انہوں نے پجاما بنانا ہوا جا جو بھی تو وہ بنا لیں گے تو یہ اس کو میں نے یہ والی ڈیزائننگ دی ہے تو یہ والے تھے جی ایک کمیز کے بازو تھے وہ جو پر گلے والی سیڈن وہ آگے آنے تھے تو یہ پیچھے سے تو میں نے ان بازو کب کے پڑے تھے کمیز کے ساتھ تھے پھر میرا ایڈیا چینج ہو گیا تھا میں نے لگائے نہیں تھے تو یہ میں نے اس کی نا فرینڈ ٹیپ یہ بھی آٹھ نو ماہ کی بچی کی جو ہے نا وہ بنی ہے یہ والا صورت سب سے پہلے میری ویڈیو جو فرسٹ ویڈیو تھی ولاغ تھا ادھر میں میں نے اپنی دوست کا فرینڈ کا صورت سٹیچ کیا تھا تو اس کے ساتھ کے پیسز بچے ہوئے تھے تو یہ میں نے بنائی ہے یہ تقریباً وان نے عرصے لے کا ڈیر سال کی بچی کی ہے تو یہ بھی بڑی خوبصورت سی سمپل سی بنی ہے یہ ان کی دادوں کے کپڑے سٹیچ کیے تھے تو ان کے ساتھ یہ کپڑا تھا بچا ہوا وہ تھوڑے سے کھلے بغیرہ پہنتے ہیں اور ان کے بہت زیادہ بلکہ کھلے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ سے کپڑا جو تھوڑا ہی بچا تھا تو یہ چھ ماہ کی بچی کے نا ساتھ میں پجاما بھی بن گیا ہے تو فراک بھی بڑی پیاری سیزن جو بن گئی ہے تو یہ پیسز تھا میرے پاس یہ اوپر والا جو وائٹ وائٹ تھا یہ ان کی دادوں کا تھا نیچے والا میرا تھا تو میں نے ان دونوں کو میچ کر کے اوپر لگا لگو کہ نا ان کے ساتھ کا کپڑا تو میں نے اس کو مینج کر لیا تو میں نے وہ بنا دیا اس کے ساتھ بھی میں نے کپڑا ٹیچ کر دیا تو اس کے اندر یہ دوریا سیڈی لیس جو ہے وہ بھی لگائی ہے پیسز کو جوڑنے کے لیے تو یہ والی بنی ہے یہ میرا سوٹ تھا سنہ سفی ناز کا اس کے پجامے سے یہ بچا تھا نا میرے پینڈ سوری میری شلوار جو تھی نا اس کے ساتھ سے یہ کپڑا بچا تھا تو ساتھ میں کمیز کی جو یہ پٹیاں وغیرہ تھی وہ میں نے لگا کر اس میں اوپر وہسموں سے وغیرہ لگا کر اس کو بھی میں نے سٹیچ کی ہے بڑی پیاری سی یہ بھی بن گئی ہے یہ بھی ہے تین سال کے بچی کی ہے تو یہ ویلوٹ کا پیس تھا میرے پاس پڑا ہوا تو اس کی میں نے سٹیچ کی ہے یہ اس کا گول سا گلا بنایا اس کے اوپر لیس لگائی ہے تو یہ ہے جی چھے سے ساتھ سال کی بچی کی ہے تو یہ بھی بڑی پیاری سی جو ہے نا پان کی ہے اس کے آگے بھی یہ لیس بغیرہ لگی ہیں تو یہ میں نے اپنے کپڑے بھی یہ میں دکھا رہی ہوں میں نے خود سٹیچ کی ہے میں اس موز سے وغیرہ بھی خود ہی لگائیں ہیں تو یہ ادھر لینے تھی لینوں کے اندر میں نے سلائی لگا کر اس کی یہ نا ڈیزینک بنا دی ہے تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ سوری کیسا لگا ہے آپ کو میرا آئیڈیا اور ایک فراکیں آپ کو کیسی لگی ہیں تو ادھر دیں جی اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ